اللہ اکبر اور ساتھ کہیں کسرتِ سجود سے میری مدد کرنا اور پیر کہتا تجھے پروائی نہیں ہے آؤ اس پیر پرید کی کہانی سنا رہا ہوں حضرتِ جنیدِ بغدادی فرماتے ہیں میرے مامو نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وسیعتیں کی جب ایک وسیعت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا میں نے پوچھا حضور کیوں فرمانے لگے میری بادعامالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کرتے ہیں اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں یہ ہیں وہ لوگ تاتا جعفہ جنوبہم ان المداجعے جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اللہ کو خوف اور تمہ میں پکارتے ہیں لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے دنیا میں تکلیفیں سہی حضرت امام جعفہ صادق ساری زندگی تھنڈا پانی نہیں پیا فرماتے تھے کیا خبر کی اس کے حساب میں چکڑا جاؤں اور آپ کے مدیدین بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہیں کہا یار آج ایک دوسرے سے بادعہ نہ کر لیں کہا کیا کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے غلاموں نے کہا حضور ہم آپ ہیں یہ خشیت ہے اور تھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن ضرورت کے وقت کھانا پینا اور سطر عورت کے لئے کپڑا لباس اور ضرورت کا مقام ان تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے سُمَّا لَتُسْعَالُنَّا يَوْمَئِذِنْ عَنِلْنَائِينَ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو صاحب ہو جن لوگوں نے اس بات کا خیام رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے یہ بات درستہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا لیکن سہری کے وقت اٹھ کے سسکیاں پھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک سبھ میں کھڑے کر دیے جائیں گے یہ کیسے ہوگا غریبوں کا خون چوچنے والا بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک سبھ میں کھڑے کر دیے جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو صاحب وہ پقوا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایکے قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤں اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دی آج کہتے ہیں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے جو بندہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اللہ قرآن میں سورت العالیٰ میں فرماتا ہے مشکل نہیں ہم اس کے لئے آسان بنا دیتے ہیں چلو لوگوں کے لئے مشکل ہی سہی لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کھات لی اور دنیا ہے بھی دنیا سجد الومن مومن کے لئے ہے بھی قید خانہ لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا اللہ کی رحمت بڑھ کے اس کا اشتقبال کر رہی ہیں پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ڈھپ سے گزاری ہے اب جنت میں آ جاؤ اور تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے اور وہ کہیں گے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں تو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقعے تو نے سچا کر دکھایا ہے اور پھر جنت میں ان کو گونہ گونہ نعمتیں دی جائیں گی اور جنت میں مائے مہین ہوگا حوزے کوسر ہوگا سلس بیل ہوگا کبھی وہ بودوں سے جام پیئیں گے کبھی وہ خلمانوں سے جام پیئیں گے لذت تو بڑی ہوگی لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی ہمیں ایک وقت ایسا بھی پھیلائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا ان کا رب انہیں خود شراب تحور پلائے گا کہ تم نے میرے لئے چھوڑا دنیا کی شراب تو نہیں پیلو میرے دستے کل دستے شراب پیئے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ نہ ہوروں کے ہاتھوں سے نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے نہ کسی اور کے ہاتھوں سے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شراب تحور پلائے گا تو یہ ہے زندگی اپنی زندگی کو اس لحب سے گزاریں کہ آخر کی زندگی بہتر ہو جائے جو نہ ختم ہونے والی ہے کارِ ما آخر شدو آخر زمہ کارِ نشد مشتقہ کے ما موسیقی